اسلام علیکم اوش طفقیٰن صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصنبی علیہ وصنبت علیہ وصن OB dulu علیہ وصنبی قابلے سر سے تو تکریف اللہ علیہ السلام زندر مسلم اللہ returns تحتیم Sekthin اُس کے پاک آج پھر اُس کے پاک قلام کہ درست کی اس مجلس میں ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اللہ فرمائے صالح کے کائنات ہم سب کا یہاں پہ بیٹھ سنا کرنسکار کا سننا حضور و مرمول برہا ہوئے آج کی اس سوسی درست کے علاقات کی نشیست میں ہمارے مہمان قدیب مخدوم و محترم حضرت علامہ مولانا محمد حسن عزا نقشباندی صاحب دامت پر قادم کالیہ آپ پشمیم بلائے آپ کو دین کی اتھا گرائیوں سے شامدید کہتے ہیں اب بلا تاہیر میں آپ کی خدمت میں ہر قدار ہوں کہ اپنے خصوصی درست سے ہمارے قلوب و عزمان کو نبت فرمائے نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں یو غور عزق مصطفی موسیقی 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 آج ہم خلیفت المسلمین مقینِ روزِ مطبور امیر المومنین حسیرِ گیسوِ مصطفیٰ ادارِ مولنِ مطبا سیدنا بل مولانا امیر قصدین و علی ابباو اتادا ہم کی بارتا ہمیں گئے خراجی حقیقت کو رہو پر پیش کرنے کی دیت سے ہم جواں ہوئے اللہ جاتا شان تو ہم سر کی آدمی فکر بابنا کو بہتا ہے میرے زبان پر کریمہ تک جاری کروائے جو میں کہوں آپ سنویں اس ورنید کو بھی تکاب کرنا ہے اس حر کے ساتھ تلباتے ہیں سب سے پہلی بات ہی رہت رہیں کہ جس کو بھی مانا ہے نصوت مصطفیٰ کی محاصل ہو جائے اور جس شئے کی نصوت آقا اس کا تو اس کی نزاد کے ساتھ ہو جائے دو کائنات انہیں واجب الکترام لسال کے ساتھ پانچ سو علماء کا اس مسئلے پر اتفاق اور مطبع ہے فتاوالوگلی و مبین کہ لہو کالا جس شخص نے حضور علیہ السلام کہ بار مبارک کو عام بار سمجھنی وہ کافر بار اول شعر نبی یا مال مبارک اتنا اتنا بے اتنا بے اتنی کا تصور کر لیتا ہے یا فیرہ آپ کے جندے مبارک کی کوئی کریں مبارک کی کوئی کریں وہ آپ کے بارک کی کوئی کریں دائرہ اسلام چکھا لیتا ہے آنکھ آلی اسلام کی تسلیم کا ہر صحابی وہ غرور پر جان دینے کے لیے آپ قرآنِ 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 سبور کریں اللہ ہمارے دلوں بڑھ تالے لگے آپ کو بھور نہیں کرتے والعانی آدھی بابکا والنوری آدھی بابکا والنوری آدھی بابکا والنوری بابکا وہ گھوڑے جن پر آنکھ آلی اسلام کے صحابہ بیٹھ کر میدانِ جہاد میں ہیں ان گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ جو متی لگی ہے ببار اللہ جلدہ شان رہو اس متی کی قسم شاہ اب اس موڑے کو نسمتال صحابی سے اور صحابی کو نسمتال صورتنا تو جب بڑی گئی آل ہے تو انہیں صحابی کا کیا پتا صحابی عمل سے نہیں ایک ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑی اور انہیں نماز بھی نہیں پڑی اسلام قبول کیا بیٹھ کر لڑتے رڑتے ان کی لاش کو درمیان میں رکھ دیا گیا آخر نسلات میں تسلیم سے پوچھا گیا انہیں کے محبے میں کیا حقا ہے فرما انہوں میں احویر جنہ وہ جنتی ہے اب گھرون نہیں خربوں ویسے خرنی اسے کرتے راہ اور قربانے جہاں حضرت ساتھ میں چاہتے ہیں تو صحابیت کے وردہ میں کوئی بھی نہیں پہنچتے ہیں اور اللہ جلدہ شان رہو نے قرآن وزید میں واضح طور پر فرما دیا رضی اللہ عنہ جو میرے معروف سے راضی ہو گیا میں اسے راضی ہو گیا چاہے وہ پتا مکہ سے پہلے اسلام لیایا یا پتا مکہ کے بعد ہر صحابی رسول اللہ پر اپنے جان قربان کرتا لیکن صدیق اپر رضی اللہ عنہ کہ ہاں جو صورت اور جو بدات اور جو رنکت نظر آتی وہ پہ نہیں اور کریں مجھے پوری دنیا میں آتا علیہ السلام جیسا مکہ تھا وہی نہیں آئی اور صدیق اپر جیسا مرین کوئی نہیں دو گئی اولیو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم آتے جب میں نے اعلان نبوت کیا ایک دن حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں آپ عبیدہ ہو گئی ہیں آنس کے حضور آپ کو خور رہے ہیں پہلا وقت ہی آتا ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو اپنے مقالب ہو گئے ہیں تو چالیس سال سے صادق و حمین گہتے تھے وضاعت کرتے تھے انہوں نے کہا قذب تھا آپ یہ بار ٹھیک نہیں کہتے فرمایا یہ گردانیں بڑی جا رہی تھی چالوں طرف سے لیکن ان گردانوں میں ایک آواز یہ بھی تھی صدق تھا حضور آب سچ کہہ آپ سچ کہہ سچ کہہ رہے ہیں فرمایا وہ آواز میرے عبور میں دیں میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے مجھ سے مانگے وقت مانگا سوچے ہاں سوچا کوئی تو ساری زندگی سوچتا ہی رہا فرمایا کب ہو بکر ہے ادھر سے اعلانیں نبوت کیا ادھر سے اعلانیں نبوت کیا ادھر سوچتا اعلانیں نبوت کیا یہ ہانتی ہے آج یہ وقت آگیا ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کو ہم نے سامنے کھڑا کرتے ہیں تقابل کرتی ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کو کوئی تقابل نہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی محفت بھی فرض ہے اہلِ بیعت کی محفت بھی فرض ہے جس شیئر کی نسبت بلکہ اس مٹی سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو خاک شباہ کہتے ہیں جو مٹی کو دینہ مربرا کیا ہے اور باقی بعض کو بعض پر جو فضیلت ملی لیا ہے اس میں میرا اور آپ کو کوئی کردار نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بھوٹ کیا میرے ہاتھ میں جو رسکرہ یہ مدینہ مربرا میں بھی یہ بڑا جاتا ہے ریاض سے چھپا ہے انٹرنیشنل لیور پر یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے بخاری شہید اس کا سفنوں پر چھے سو سولہ پر آتا علیہ السلام کو تسلیم سے ایک روایت موجود ہے اور اس سے پہلے یہ بار یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سعید خاری کے اندر تقریباً سات ہزار سے زائد حدیث لے کر آئیں سات ہزار سے زائدہ فرماتے ہیں یہ جتنی حدیث میں نے کوٹ کی ہیں سات ہزار پانچ سو ترے سٹھ حدیث ہیں آپ لے کر آئیں فرماتے ہیں ہر حدیث سے کہلیں مجھے رسول اللہ تعالیٰ میں آپ گوھر کریں جس نے سات سات ہزار پانچ سو ترے سٹھ مرتبہ اقواب میں دیکھا ہوگا یا مراقبے میں دیکھا ہوگا تو اس نے حقیقت میں کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا آٹھ ہزار مرتبہ جس کو رسول اللہ کا دیدار ہوگا اسی لئے بہار پوری کائزات میں قرآن کے بعد سب سے پر مقام مباری کرتے ہیں پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو پوٹ کرتے ہیں سبہ نمبر چھے سو سولہ پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنا بتاتے ہیں کہ یہ حدیث میں سفیان پاک سے اور انہوں نے ابن عبی راشد سے اور انہوں نے ہوئیالہ سے اور انہوں نے محمد بن حنفیہ سے سنی اور محمد بن حنفیہ یہ مولا علیہ مشکل کشا کے بیٹے ہیں امام حسن مجتبا کے بھائی ہیں سکے امام حسین کے بھائی ہیں والد کے قلب سے صرف آپ ساتمی سید نہیں ہیں حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے میں ایک دن اپنے ابا جان مولا علیہ مشکل کشا کے پاس بیٹھا ہوا تھا خیرون بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا جان یہ بتائیے رسول اللہ کے حال سب سے بہتر کون ہے اس پہ جانتے ہیں اس پہ تفضیل کسی کا ہے سب سپرلیٹیو ڈگری ہے سب سے افضل اور سب سے بہتر کون ہے مولا علی کہہ سکتے تھے نا لیکن نہیں کہہ سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زبان پر حد کے علاوہ آئی کچھ نہیں سکتا انہوں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر درس حاصل کیا تھے تو آپ مولا علی کی زبان پر سب سے پہلے جو جملے آئے آپ نے سوچا اور یہ فرمائے یہ ایک کچھ شکتے تھے کہ یہ مسئلہ تو تم نہ نماز کے مطالب پوچھ رہے ہو نہ زکاة کے مطالب نہ آج کے مطالب کیا میں تو قاضی ہوں یہ کیا مسئلہ پوچھ رہے ہو افضلیت کا عرض کی حضور سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمائے ابو وآلہ وسلم انہوں نے کہا جی سنمہ من پھر افضل کون ہے دوس کا نمبر کس کا آپ نے فرمایا حضرت عمر کا ہے کہاتے ہیں آپ مجھے لکھ گیا تھا کہ تیسرے نمبر پر آپ حضرت عثمان پہ ہی نام لیں گے میں نے کہا جی پھر کس کا نمبر ہے اور آپ کا نمبر کون سا ہے فرمایا مہانا اللہ عجل من المسکرمی میں تو آپ مسلمان ہوں فرمایا علی نمبرو کا محتاج نہیں ہے نمبر علی کے محتاج تیسرے ہیں امام حسین کے بیٹے ہیں امام ححمد بن حمبل رضی تعالیٰ نے اس حدیث کو گوڑ کیا یہ مصند امام ححمد بن حمبل ہے امام مخاری اسات جزا کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو تو علم کا نہیں مطاہر ہوں کیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں چودہ سو سال سے امت ویسے ہی لگی پھر رہی ہے امام ححمد بن حمبل فرماتے دس لاکھ حدیثیں فرماتے مجھے تو بانی یاد کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال کا حفظہ عطا فرمائے ایک سو چونسٹھ ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور دو سو ایتالیس ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے امام حبی جیسا بندہ لکھ گیا کہ جس دن آپ اس کائنات سے رخصت ہوتے ہیں آٹھ لاکھ آدمی آپ کے جنازے میں شریک ہوتا ہے بارہ صدیہ پہلے کی بات آئی تو پچاس بندے نہیں آتے اگر مسجدے نہ ہوتی تو جنازے میں دو بندے نہ ہوتے ہیں یہ تو نمازوں کے بعد جنازے ہوتے ہیں جتنا رشت ہو جاتا ہے بارہ صدیہ پہلے آٹھ لاکھ آدمی اور ساتھ ہزار ہوتے ہیں جس کے جنازے مشدی ہوئی اس کو امام حبی جنازے میں عمل کرتے ہیں اور جب یہ جنازہ بغداشی سے گزر رہا تھا اور آج ساؤنڈ نہ ہو تیریفون کا زمانہ نہ ہوتا تو شاید ہم نہیں کچھ سے مل نہ سکتے ایڈرس سمجھنے بڑی مشکل تھے اور بارہ صدیہ پہلے ذرائع لاکھ نہیں تھے آٹھ لاکھ بندہ کیسے آگئے لیکن جن مالکوں کے لئے بندہ کام کرتا ہے وہ پھر مالک ہے اس کی کمر تو دینے لگتا ہے اللہ کم اوے سنترہ ہزار کوڑے آپ نے اپنے جسم پر کھائے بین کے لئے ہمیں تو کسی نے چپیڑ نہیں ماری جنا اور پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں جی آج پکھا کیوں نہیں چاہتا آج اسی کیوں بند ہو گیا لوگ لڑ پڑتے ہیں کام انہوں نے کیا آپ فرماتے ہیں جڑا کوڑا ایک منہوں پیا اگر وہ آتھی نو پہلے آدھا تو آتھی نو پہلے آدھا آتھی نو بھی بیٹھا جاتا ہے اور بندے نے مافی مانگی جس نے کوڑے مارے کہنے لگے تو میں نو بتا نہیں چلیا میں اتنی سلا دے بیٹھا آپ نے فرمایا تو انہوں مافی مانگ رہے فرمایا جیدو تو پہلا کوڑا مار کے دوجہ مارتا سنمیں پہلا پہلا ہی باہتا ہے تو پھر جنازے میں آٹھ لاکھ بندہ نہ آتا تو اور کون آتا آٹھ لاکھ بندہ آپ کے جنازے میں آتا ہے اور بیس ہزار یہودی مزر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا جنازہ ہے لوگ بتاتے ہیں مسلمانوں کا امام جا رہا ہے کہتے ہیں وہ کا ہے رس میں دنیا ہے تو پورا رواج ہے ہم بھی کندہ دے رہتے ہیں جس یہودی کا کندہ حضرت امام احمد بن حمبل کے جنازے کی چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر نبی پاک عمد ہی بات جاتا تھا بیس ہزار یہودی جناب آپ کے جنازے کا منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں آج ہماری شکلیں دیکھ کر لوگ راستے بدل لیتے اور ان کے جنازے دیکھ کر اگلوں نے اپنے مذہب بدل لیے دیکھا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائرہ دیکھنے دنیاں کی جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی پیسر کا حضرت امام یہ میں نے آپ کو تعلق کروا اپنے بڑوں کا پتہ ہونا چاہیے ہماری تاریخ کیا ہے یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کرتا ہے اب امام احمد بن حنبل سورہ نزار سات سور نو نمبر پر یہ ایس باق لے کر آئے یہ بھی داریخ کا اچھاکہ ہے مکہ اور مدینہ منغرہ میں اسی کو پڑھا جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام زین اللہ بنین کے پاس آیا کہنے لگا کہ ماں کہانا منزلتو ابی بکرن و عمرہ مینن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کیا مطبہ اور کیا مقام تھا اب آپ فرماتے اس پر میں مستقل رسالہ لکھوں گا اور تو میں جواب دوں گا ایک بات کہیں دن آپ نچوڑ کے رکھ دیا چونکہ علی مشکل کشاہ کا پوتا بول رہا ہے ایک جو لاکہ اور یہ یاد رکھیں حضرت ابو بکر بہت سے لوگوں کو نہیں بھی بتا ہوتا حضرت ابو بکر صدیق کی قبر گمبدِ خضرہ میں ہے خالی مدینے میں نہیں ہے گمبدِ خضرہ کی عمدہ رکھا ہے جہاں رسول اللہ کا تایاں پندہ مبارک ہے تایاں پندہ مبارک وہاں صدیق اکبر کا سر یا لبر ہے جنگل ایک پہلو میں صدیق اور دوسرے پہلو میں پارو کا راپ پروار ہے تو اس نے پوچھا کہ مَا کَانَ مَنْزِلَةُ عَبِيْبَقْن وَعُمَرَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر عمر کا کیا رتبہ تھا وہ بندہ دو نمبر تھا جس نے یہ سوال پوچھا آپ نے کڑکے کڑکے جواب دے کے فرمائے پوچھتے ہو کیا مقام تھا جاؤ جا کر مدینے دیکھ لو جو اب ہے وہی تو پہلے مقام تھا مَنْزِلَةُ عُوْمَا اَسْسَحَا فرمائے جو اب شیخین کا مقام ہے رسول اللہ کی آیاتی میں بھی کوئی بھوکا ہوگا نام آ جانے سے بھو بکر عمر کا لب پر تُو بھگڑتا ہے وہ تو پہلوں میں سلال ہوں گے کسی ایک بسک پر آپ بات کر لیں سندگ کے اٹھبر کی آپ کی راتیں ختم ہو جائیں گی وہ بسک کمپلیٹ نہیں ہو پائے کسی ایک مثال کے طور پر ایک شریح مسئلہ ہے جناب کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ محبوب کا مطبع ہوتا ہے پرنو بردار ہوتا ہے مطیع ہوتا ہے جو محبوب نے کہا دیا وہ اس کے لئے ہم کے آخر ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر اپنی مرضیاں کرتے ہیں ورنہ کلمہ پڑھ کر مرضیاں اپنی نہیں ہوتا طبوع کی طرح باقی اسلام نشیب لے کر جا رہے ہیں حضور نے فرمایا اسلام کو مال کی ضرورت پڑ گئی ہے حضرت عثمان بنی نے دین کروڑوں پہ اکم اپیش پیش کر دیا تھا کروڑوں پہ حضرت عثمان بنی نے پیش کی حضرت عمر نے آدھی جائدار اپنی جائدار کا پچاس پیسا آدھا بھی ساپنی جائدار کا حضور کے قطبوں میں رکھتے ہو کم تھا لیکن ایک بات کہتا ہے اتنے میں وہ رفی کے نمبر بھری آگے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا حضرت عمر کے لئے کیا چھوڑ کر رہے ہو کیونکہ شریح مسئلہ ہے کہ سارے کا سارا مال صدقہ کرنا جائز نہیں ہے مثال کے طور پر چار ہزار پر آپ کی جیم میں ہے کل جم آپ پھونی آپ یہ سارے کا سارا صدقہ کر دیں تو شام کو تو پھر آپ بھی مانگیں گے شریح مسئلہ ہے کہ سارے کا سارا مال صدقہ کرنا جائز ہی نہیں ہے اپنے لئے رکھو پھر صدقہ کرو مگر اتنے میں رفیقِ رہوبت آگیا حضور علیہ السلام جو پوچھا ماں حضرت عمر کا گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو ادھر تو اتنا لے آئے ہو کہ سوئی بھی نہ چھٹی اور گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو سنیئے جو سے آنکھیں ادھر لفظیں سیدنا ابو بکر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکار اٹھے عرض کے حضور اب قیدو لہو اللہ و رسولہ میں گھر والوں کے لئے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہو میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہو یہاں میں بیسے تو حضرت مولانا قاسم علی صاحب دامت بیوز ہوتے ہیں تو وہ اتنے بڑے بڑے جید لوگ دیکھے تو ہم تو ان کے سامنے ویسے ہی ہماری یہ حیثیت ہے کہ جس طرح تیمم ہوتا ہے تو پانی آ جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو بچے بڑوں کے سامنے کیا کرتے ہیں لیکن یہ اسابر نوازی ہوتی ہے کہ بچوں کو بڑے کہتے ہیں ساڑھے سامنے کرو جڑی گھمتی ہوئے گی اسی اصلاح کرانکے اس حدیث پر سارے لوگ ہوتے ہیں میں حضور دادت صاحب کے ہوئے پاکس کے مدد لے کر یہ جمعہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہیں اللہ کی تو سمجھ آتی ہے کہ چھوڑ کر آئے ہیں رسول اللہ تو سامنے بیٹھے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کر آئے ہیں فرما جانا تم کیا جانو لئانا روح نبی کی موجودتن فی وجود آخر کی اسلام فرما غلاشی کی رہی ہو سکتا جس کے بیادر مصطفی کے دیرے نہ ہو سراح اے پیر ناوے رسال ناوے ناوے غافیا یعنی سوکھے لقصوں میں یہ حاضر اور ناظر ہونے کا سب سے پہلے عقیدہ یارِ دارِ مصطفیٰ اور یارِ مزارِ مصطفیٰ حضرتِ موبکر شدیق نے اطافت آج لوگ کہتے ہیں پہلے لکھا بکھاؤ پھر منانگے حضرت ڈاکٹر محمد اقوال علیہ الرحمہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا جو اقوال کی بات تو سب سے سمجھ آ جاتی ہے کہنے لگا جی حضور حاضر و ناظر ہیں فرمایا اگر آزر نہیں ہے تو حضور کیوں کہتے ہوئے فرمایا حضور بھی مانتے اور پھر کہتے ہو آزر و ناظر نہیں ہے واصف کی بات مان لو دی واصف علی واصف یہ نیٹا ہو گئے آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے لگا نقی زندہ ہے فرمایا زندہ نہیں ہے تو رب درود و سلام کس پر لیت رہا ہے اگر وہ زندہ نہیں ہے تو صبح و شام ستر ہزار صبح و ستر ہزار شام کس کو آ کر سلامیاں پیش کر دے آپ نے فرمایا میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا حصول چھوڑ کر آئے عرص کیا نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ سارے کا سارا مال صدقہ کرنا جائز نہیں ہے فرمایا تم نے ایک پڑھا دوسرا نہیں پڑھا یہ تو قدوری اور کند اور ہدایہ کا مسئلہ ہے کہ سارے کا سارا مال صدقہ کرنا جائز نہیں ہے فرمایا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معبوب جب کچھ معاملے تو رکھنا بھی جائز نہیں ہے تو اطاعت اور دوسرا اعتماد ساتھ مصطفیٰ پر اعتماد کتنا تھا حضور علیہ السلام کے تسلیم کے بسال ایک با کمال کے بعد جواب کا بسال ہو گیا تو حضرت عمر فانوک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا بندہ مدیدے میں دھاڑے مار کر روئے تمام صحابہ روئے لے میں صدقہ کر روئے نہیں ہے تو حضرت عمر نے اور صحابہ نے پوچھا حضور سارے روئے انتسی روندے نہیں ہو فرمایا عمر تسی روندے ہو تو میں تروجب کروانا میں روان کر میں تروجب کون تروجب اور پھر امام حاکم نے نکھا فرمایا وہ جو آپ نے وہ جذب کیا اس کا ندیجہ کیا نکلا مازالہ جس کو ایجری حتہ ماتا بوکرین آپ مثالیں اجرے یار کے اندر آپ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آپ کے جسمیں اتھر سے بوٹیاں زمین پر گردیں مازالہ جس کو ایجری حتہ ماتا بوٹیاں گرتی رہیں گرتی رہیں حتہ کے عدیان بچیں اور صدقہ دنیاں سے چلیں اور اعتماد اور مصطفیٰ کی تباہ کا یہ حال ہے حضور الاسلام نے وصال سے دو تین دن پہلے آپ نے جیش عسامہ کو روانہ کیا اور اس رسکر کا سپہ سالہ حضرت عسامہ کو جو قدرک علام کے اور علام کے بیٹے تھے ان کو آپ نے امیر رسکر مقرر کیا لیکن ابھی آپ مدینہ منبرہ سے سات اٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے تھے جو حضور الاسلام کا وصال ہو گیا واپس آگے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے پہلے فیصلہ جالی کیا فرمایا جیش عسامہ کو روانہ کیا تھے حضرت عمر جیسے ہوتا ایسے کرتا حضور الاسلام آپ اولا رکھو آپ لشکر ادھر بیج رہے ہیں اور پیچھے مدینہ کالی رہ جائے گا تو مدینہ کا کیا بنے گا فرمایا عمر اجبارم فی الجاہلیہ اخبارم فی الاسلام جدو کلمہ نیسی پڑھا تھے انجنٹ ہوکے ٹردہ سے ہون کلمہ پڑھ رہے فرمایا دلیر فرمایا تم جانتے نہیں ہو عمر بندہ دلیر کب ہوتا ہے دلیر کب ہوتا ہے دل سے عشق ہوں توانا میچ ہوئے مجھوں تک بندہ دلیر نہیں ہو سکتا جیسے تک محبت دل پر درجہ اتم موجود رہو فرمایا جیش عسامہ جائے گا عرض کی حضور مدینہ پر کیا بنے گا فرمایا مدینہ جانے ہو مدینہ والے جانے ہو عرض کی حضور آپ یہ کیا فرمایا تم فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں اگر ساری کائنات ختم ہو جائے ختم ہو جائے اہو بکر کو کوئی پرواہ نہیں لیکن جس نشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا اہو بکر روانہ کر کے چھوڑے دوسرا مسئلہ یہ آگیا جناب کہ یمامہ کے اندر وہ مسلمہ قذاب دجال نے اعلان نبوت اس نے تو زندگی میں کر دیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں مجھے نبی مانا جائے اور کون بھی ایسی ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگ مرتض ہو گئے قبیل شور پر چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے تھے تو ایک بچڑا بولنا شروع گا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ کا شوڑ کر بچڑے کی پوچھائے گئے کہ کون بھی بڑی ایسی ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قبائل جلدی جلدی مرتض ہونا شروع ہو گئے آپ نے دوسرا فیصلہ یہ کیا برمایا کہ اسلام کا یہ نائزہ تھا کہ بدری صحابہ کسی جہاد میں نہیں جاتے تھے بدری صحابہ بھوڑے ہو گئے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بیٹھیں بس آپ مسجد زبری میں بیٹھیں دین پڑھائیں پڑھیں پڑھیں آپ نے فرمایا بدری صحابہ تیار ہو جائے بدری صحابہ نکلے کہاں کدر کہاں یمامہ پہنچے اور آپ کا بیس ہزار کا لشکر یمامہ کے اندر کہاں جس تک ابو بکر کا پیغام ہوئیتا جائے کوئی یمامہ پہنچے کہاں جی کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ کائنات اگر بچی ہے تو اس کی وجہ ایک ہے کہ اگر ختم نبوت کے مسئلے پر کائنات متفک ہوگی تو کائنات بچ جائے گا آپ اندازہ کریں کہ یمامہ کے جنگ شروع ہوتی ہے کل جنگے عضو کے دمانے میں جیچو ہتتر ہوئیے ستائیس میں آپ کو تشریف لے گئے باقیوں میں آپ نے صحابہ ہو گئے تھے جو ہتتر جنگوں کے اندر صرف تین سو صحابہ شہید ہوئے تھے اور جنگے یمامہ میں بارن سو صحابہ شہید ہوئے بارن سو صحابہ شہید ہوئے یمامہ اور پندرہ صحابہ صرف بچے جو زخمی نہیں ہوئے حضرت امی امارہ واپس آئیں تو آپ کا پوتا حضرت اعباد کہنے لگے حضور ماں کا صورت الجرہ پھر مسلمین سننے نہیں چاہا کہ مسلمان بہت زیادہ زخمی ہوگے آپ نے فرمایا کہ اترہ تو پشتے ہیں زخمی ہوگے فرمایا میں نے خود دیکھا قالب بن ولید کے سامنے پیچھے صرف دس بندے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں باقی سارے اتنا زخمی ہیں کہ مخین حضور کا نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور آج دیکھیں آج پھر کلمہ پڑھ کر بندہ کہتا جی حضور آخری نبی ہیں تو دلیل دیجئے آج کلمہ پڑھ کر آج تک کبھی آج حضرت نے بھی محبل کروائی گی میں تو اللہ کو سلام آگیس مسئلے پر پیش کر میں چاہتا ہوں آج لوگ ختم نبوت پر بولنا ختم ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں صدیق اعتبر کا بھی ذکر ہوگا اور ختم نبوت کا بھی ذکر ہوگا آج لوگ کہتے ہیں نہیں کہ جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے وہ سیاسی ہے خدا کے بندو جو رسول اللہ کو آخری نبی مانتا وہ سیاسی نہیں وہ یہ تو مومت ہے صاحب شفاہ شریف نے لکھا ہے جناب قاضی آز مالکی کی کتاب ہے جس گھر میں یہ کتاب ہوتی اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا خالی رب کی اوزار سال پہلے حضور داتا صاحب کے زمانے کی کتاب ہے قاضی آز مالکی نے لکھی ہے فرمائے لولا شفاہ لما عوری فالمصطفیٰ شفاہ نہ ہوتی تو لوگوں کو حضور کا مقام سمجھ نہ اس کتاب میں یہ بات قاضی پاک نے لکھی فرمایا جو بندہ یہ تصبر کر لے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے وہ بھی خافر ہوگی ہے تو صاحبہ صرف جنگ ایمامہ میں شہید ہو گئے اور ختم نبوت کا مسئلہ آج امت کو نہیں سمجھ آتا میں کہا تو گدہ سے بھی زیادہ امت گر گئی ہے ایک گدہ خیبر کے مقام پر امام ابن قصیر دمیسکی نے لکھا اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ خیبر کے مقام پر ایک گدہ آخری صلاحات و تسلیم کے بارکہ میں پیش کیا گیا آپ نے فرما مسمو کا تیرا نام کیا ہے حضور قدے سے پوچھنا کیرا نام کیا ہے گدہ کو اللہ نے قوت گویائی لیتی کہنے نے کہا اس میں یزید بن شہاب ہے میرا نام یزید بن شہاب ہے آپ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر سوار ہونا اس نے کہا حضور لبائی کا یا رسول اللہ تسیل سوار ہونا ہے فرمایات شجرہ نہ سب بیان کرو عرض کی حضور میبونا قدیان دی دسلی چون جنہا قدیان کے صرف نبی سوار ہوئے نبیوں کو علاوہ منتے اور ان پر ساتھ نبی سوال ہوئے اور حضور میں یعوذی کی ملکیت میں تھا وہ یعوذی مجھے مارتا بھی تھا اور مجھے بھوکھا بھی ربتا تھا بلکہ ایک نمائل میں کہ گدہ کہنے لگا حضور میرے یہ پسلی ہیں دوسری پسلیوں میں مل گئی اس نے مجھے اتنا بھوکھا رکھا لیکن جلو ہی میرے اتنے سوار ہونا نہیں کوشش کرنا سی میں اوپرات کے خلے سڑتے ہیں لاتا وہ کہنا سی کی ہو گیا تھا میں آگے سے کہتا تھا نہیں نہیں میرے اتنے صرف حاطت النبیین نے سوال ہونا صرف رسول اللہ نے سوال ہونا ہے پھر حضور نے اس کا نام بدلا ہونا آج کے بعد تیرا نام یعفور ہے آپ ہم یعفور نہیں کہتے ہیں ہم حضرت یعفور کہتے ہیں لکھا سلام حضور جی امت میں جس گدہ کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے جو امت اس گدہ کا اعترام کرتی ہے تو پھر صحابہ تو صحابہ ہیں نسال اور امت صلی اللہ میں کیا مطابق کرتے ہیں مگر ایک جانور کے مقام سمجھ آگے جی ختم نبوت کا شفاہ میں لکھا ایک عرابی آیا اس نے گو شکار کی ہوئی تھی حضرت پیر صحیح فیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا سات سو سال تک اس کی عمر جاتی ہے اس نے گو شکار کی ہوئی تھی پنجاب جو بڑے لوگ ہیں ان کو بتا ہے خشکی کا جانور رہا انہیں جو ذور دے سامنے سوڑ دیتی لگر لگیا کہ کچھن لگیا انہوں دی اور حضرت عمر اس کے رابی ہیں شفاہ شریف صاحب نمبر ستین سو کیارم پر لکھا ہوا ہے کہنے لینا من حالا یہ گوم بیٹھا ہے آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں جانگا اس نے کہا کون ہے فرمایا حالا رسول اللہ یہ رسول اللہ ہے اس نے کہا کہ لا حسن نہیں ہوں میں تو نہیں مانتا جب تک یہ گوش گوائی نہ دے اور اس نے اپنی آستین میں رکھی تو یہ کہہ کر نکال کر پھینک دی تو رسول اللہ کو کہنے لگا آپ یہ گوائی دے گی تو میں مانوں گا آقا علیہ السلام کو تسلیم نے گوو کی طرح نظر رحمت فرمائی پوچھا مانتا حضور تو کس کی عبادت کرتی ہے گوو عربی بولنے لگی نہ سر پڑی نہ نہ پڑی نہ نہ میر پڑی لیکن آلہ حضرت فرماتے کیوں نہ بولتی جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہِ رنایت میں لاکھوں سلام نیسوڑی عربی بولی ساری دنیا سے مولوی ملکے لیکن نہیں عبادت کی تیار کٹ سکتے کہہ لگی اللہی فِس سماعی نرشو ہو وفِل آنگی سلطان ہو ہو وفِل بحری سبیل ہو وفِل جنتی رحمت ہو وفِل نالی کام ہو یا رسول اللہ میں اس رفت عبادت کر دییا جد آرش آسمانہ تغیر جد رست زمینہ تغن جن جنتے اندر اپنی رحمتوں رکھیا پر دوزر تے اندر اپنے عذابوں رکھیا سرکار نے فڑنا من آنا احمد ہے تو پڑھ لیئے میرا بھی دس میں کو آنا عرش کی تی حضور انتا رسول رب العالمین و خاتم النبی جین حضور تسیر اللہ دارہ اندقویق اللہ دارہ اندر حقیق حضور تسیر رفت عبادت بھی رسول ہو تجب دے بھی رسول ہو تو حضور تسیر آخری نبی ہو کہ حضور اے امہ بڑیاں بڑیاں گھلن کردائے لگ بھر اس نے یہ جولہ کہا لبائی کا و سادہی کا دو جملے کہے حضور لبائی بھی تروں کہہ رہی ہیں کہ سادہی بھی کہہ رہی ہیں لبائی کا منتظر تو یہ حضور میرا دل بھی آزر اور میری جان بھی آزر اور سادہی کا مطلب آگا ہے حضور اے 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 بڑیاں بڑیاں بیلہ کردائے کہ پہلے میں منتظر ماننے کا تو اسی آرڈر کے لاؤ ایک ڈام مارنگ یہ تھے پھڑکنے جروع ہو جائے تو اسی آرڈر لاؤ یا زائی کا من باپا یو ملتی یا محضور اچھت کے اندر بھی خبر رونڈپ ہوگی تو آپ کی پرسی کی وجہ سے رونڈپ ہوگی کہ آپ کہنے لگی کہ آپ لہا من صدقہ کا وقت خوابہ من قضبہ کا حضور یہ تھے منوی پتہ ہے بچنا ہو نہیں ہے جنہیں اے کہنا ہے انہیں جانا انہیں مانتے ہیں اور جس نے آپ کو نہ مانا اس کو پینام دیا کہا جو تیری گلی سے یاد کرتے ہیں در پتہ کی انتظرات آپ نے فرما ان کی صلاحہ جنتے کہنے سے اے من نے یہ تھے من نہیں بیٹھی کہنے لگے کہ میں نے ہمیں کلمہ پڑا ہوتے اپنے غلامہ شامل پر جانوار کہتے ہیں حضور اپنی میں دیئے صدیق اکبر نے اس مسئلے کی احساسیت اور اس کی حفاظت کے لیے پوری سلطنت کو دعا پر لگا دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مالکہ نے کنٹ لکڑ دیتی فرمایا ہے نہیں 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 حضرت خالد بن ملید کہتے ہیں مجھے خود نہیں سمجھا رہی تھی کہ ہماری کلوار رسدی نہیں تھی اور لوگوں کی اور جو مسلمہ ترداب ہے اس کے جو حوجی ہیں فرمایا ہے ایک ایک ہمارا بندہ ان کے ایک ایک ہزار کے ساتھ لڑ گا اس لیے برادران اسلام حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ساری کائنات کروڑوں توکن کے ساتھ سلامی پیش کرے اور ساری کائنات صبح سے لے کر اگلی صبح تک کھڑی رہے اور ایک لمحنگل یہ بھی نہ بیٹھے پھر بھی صدیق اکبر کا شکریہ دا نہیں کر سکتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بے مثال خدمات ہے صلح کیا ملا یہ خدمات کا فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں صلح کیا ملا فرمایا صلح یہ ملا ہے تین دن اور تین رات آرے سور میں ابو بکر نے خدمت کی اور پھر حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا فرمایا ابو بکر سوائے نبوت اور رسالت کے جو اللہ نے مجھے دیا تمہنے وہ تیرے سینے کندر تھا اور فرمایا دوسرا صلح یہ ہے کہ مزار میرا ہوگا اور تُو میرے ساتھ بھی ہوگا اور امام حاکم نے نکھا ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور جو پکڑ کر چل رہے تھے صحابہ نے کہا کیا منظر ہے فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن بھی ہم اکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبھائل ہم سب کی آنگری کو قبول فرمائے مسجد کو تاثبے قیامت آباد پھائے حضرت قبلہ مفتی صاحب قیدنی اور روحانی پیزان جاری اور ساری فرمائے اور ہم سب کو عقیدہِ ختمِ نغوبت پر آنکھیں کھول کر جینے کی توفیق تاہر آئے سونہ جنگل رات اندیری سائی بدری کادی ہے سونے والے جاک کے رہی اور چوروں کی بکھوالی ہے ہمارے توفیقی دائیں ایسا برود اسلام ہمارے توفیقی دائیں 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 موسیقی